جب جائے گا نا ہوں تو پکڑا ہوا چیرہ لے کے نہیں جائے گا بلکہ یہ کہتا ہوا جائے گا میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ اگلوں کہ رستے میں ہیں جا وجہ تھا نا ہوں دیکھو آکر کی بیٹھو بلا وجہ گھر بیٹھ کر کے کسی بھی ایک جماعت کی طرف انگلی اٹھانا یہ انصاف کی بات نہیں ابھی کئی طرح کے سوال مجھ سے کمرے پہ ہمارے چاہنے والوں نے کیے کچھ مزہرات کو لے کر کے کچھ بزرگوں کو لے کر کے کہ لوگ ایسے کہتے ہیں میں نے کہا آج موقع بھی اچھا ہے گھڑی بھی اچھی ہے بات بھی بڑی ہے آج بات فائنلی ہو جائے تو اچھا ہے ہاں اور ہاں بریلوی ایو میں ایک بات ہے کہ وہ لگی لپٹی نہیں رکھتے جب بھی کہتے ہیں کھری کہتے ہیں کسی کا پتہ پانی ہو کلیجے ٹکڑے ہو پیٹ میں ترد ہو فرق کچھ نہیں پھلتا بس اتنا جانتے ہیں تو روٹے یا نراز ہو کوئی بات نہیں بس یہ کوشش رہتی ہے نہ کعبے والا نراز ہو نہ گمبہ دے خزرہ آپ لوگ بھی بریلی والے ہی ہیں ہاں ماشاءاللہ اگر بولیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی عجر ملے گا یہ بات علاق ہے کہ آپ تھوڑی کروٹ میں بیٹھے ہیں جگہ کی تنگی کی وجہ سے لیکن کوئی بات نہیں ادھر والے ہوں مولوی کی نظر سے بچ سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ کی نظروں سے نہیں بچ سکتے ہیں حضور سب کو دیکھ رہے ہیں ادھر والوں کو بھی مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں ادھر والوں کو بھی مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں لیکن ادھر والے یہ سوچ رہے ہیں مولوی ہمارا رہا ہی نہیں اس کا مو ہی ادھر کر رہا ہے ٹھیک ہے جی لیکن میں بیچ بیچ میں انشاءاللہ دیکھتا رہوں گا آپ کو بھی لیکن گزارش ہے جب اگر میں نہ بھی دیکھوں بات سچی ہو تو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں اور کچھ لوگوں نے سر ہلائے میں گزارش کروں گا اب تعلیم کا دور ہے اب سر نہیں اب زبان چلا جہاں بولنا ہوتا ہے ہماری قوم وہاں بولتی نہیں جہاں بولنا نہیں چاہیے وہاں چھپتی نہیں آپ کہیں گے کیسے میں جاؤ مسجدوں میں جا کے دیکھو اتنا بولتے ہیں اتنا بولتے ہیں کہ چھپتے ہی نہیں اور جلسوں میں ایسے گونگے ہو جاتے ہیں مولوی کہتاں بولو بولو تو وہ کہتے ہیں سبحان اللہ اتنا زور لگا کے اتنا بولتے ہیں سون جب بات حضور کی ہونا تو پھر کسی کو سہارا لگانا نہ پڑے عشق کا میار تو یہ ہے جب کانوں میں حضور کا نام آئے تو زبان پہ لفظ سبحان اللہ جانا ہے یہ عشق کا میار اور یہی ہونا چاہیے قرآن میں تابوت سکینہ کا تذکر ہے کیا ہے تابوت سکینہ ایک صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات اور باقیات اور دیگر انبیاء کے جسم سے لگے ہوئے کپڑے نالین اور کچھ من و سلوہ کا بچا ہوا حصہ یہ اس صندوق کے اندر تھا رف فرماتا جب بنی اسرائیل پر کوئی مصیبت آتی تو اسی تابوت سکینہ کو آگے رکھتے اور ہاتھ اٹھا کے کہتے اللہ ان پرکت والی چیزوں کے صدقے میں مصیبت دور فرما جب وہ ہاتھ اٹھا کے اتنا کہتے تھے تو فرمایا گیا ہاتھ نیچے بعد میں آتے تھے خدا کی مدد پہلے آ جایا تھے اب صرف ایک سوال ہے یہاں سے لے کر کے جہاں تک مرضی کرے لے جاؤ سہارن پور دھانا بھون جہاں جہاں قابل رہتے تھے وہاں وہاں لے جاؤ اور اس سوال کو شہر پرہلی بھی لے کے جاؤ مجھے بتائیے تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ کے تبرکات اور میرے محبوب تو جانے موسیٰ ہیں میرے محبوب تو جانے عیسیٰ ہیں جو نالین موسیٰ کے قدموں سے لگی اگر اس کا وسیلہ دے کر کے دعا مانگی جاتی ہے اللہ مسیبتیں ٹال دیتا ہے ہم مجھے بتا تو شہیر یہاں تو موہ مبارک لایا گیا ہے قدموں سے لگنے والا جوتا نہیں پتن سے لگنے والا کپڑا نگی ہاتھ میں آنے والا عصا نگی ہے چوے جانے والا لوٹا نگی ہے پکڑے جانے والا گلاس نگی ہے یہ بال ہے مصطفیٰ کے جو حصور کے جسم کا ٹکڑا ہے ارے بتا اگر موسیٰ کے نالین کے صدقے میں رغمتیں مل سکتی ہیں تو مصطفیٰ کے بال کے صدقے میں ہم گنہکاروں کو جرمت کیوں نہیں ملیں نارے تکبیر اور نارے تکبیر نارے رسالہ حضبت مصطفیٰ شکرِ رب کا ہم نے مصطفیٰ کو تو نہ دیکھا حضور کے بال دے کے لئے حضور کے بال دے کے لئے مزاق بات ہے شیر سنا آپ نے حضرتِ خالد کے تعلق سے تاریخ پڑھ کے تو دیکھئے جناب اگر ہم کسی بزرگ کو آواز دیں تو کلیجے پھٹ جاتے کسی کو وسیلہ بنا لیں پتے پانی ہو جاتے ہم مشرک کہلائے جانے لگتے تھے مجھے بتا تو صحیح کی جنگ کا موقع تھا خالد بن ولید پر ارون کی بھی فوج ٹوٹی ہے عرب کے دشمن بھی ٹوٹے ہیں جب ایسا حملہ ہوا ہوا وہ موقع جو جا کی دین فرماتے ہیں بس درہ تبجھو کریں جس کو نہیں دیکھ رہا کوئی بات نہیں ہے آنکھیں بند کر کے اعتقاف میں بیٹھ جائے ہاں آنکھیں بند کر کے اعتقاف میں بیٹھ جائے میں جانتا ہوں کہ آپ نے موبائل پر کئی بار سنا زیادہ تر لوگ اسی فکر میں آئے کہ آج لائب سنیں ٹھیک ہے یہی تو مسئلہ ہے نا تو یقیناً جب کسی کو کچھ نظر نہیں آئے گا تو اس کو تھوڑی تکلیف ہوگی اگر کوئی کسی کو ہٹائے تو دل تھوڑا نہ کرے سمجھ لینا تم بھی مصطفیٰ والے ہو وہ بھی مصطفیٰ والے ہو ہاں اور اپنوں کی باتیں کبھی پورا نہیں لگتی ہیں حضرت خالد بن ولی جنگ میں تھے اور فرماتے ہیں روم کی فوجے بھی تھے عرب کی فوجے بھی تھے کہتے ہیں ہم نے جیسی اعلان کیا تو وہ فوجیں ایسے ٹوٹیں کہ مجاہدین کہنے لگے خالد لگتا ہے آج موت آگئے اور خالد بن ولی کہتے ہیں کہ میں دعا کرتا تھا اللہ مجھے جب بھی موت دینا میدان جنگ میں موت دینا سنیں جو لوگ بہانے بناتے ہیں بات بات پہ ناموں سے رسالت کے پہرے داری کو لے کر کے کوئی کہتا فنا جگہ مر جم گا وہاں مار دیا جاؤں گا خدا کی قسم اگر میدان جنگ میں موت آنی ہوتی نا تو سب سے پہلے حضرت خالد بن ولی کو موت آئی ہوتی آپ کے جسم پہ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں تلوار یا تیر کا نشان نہیں تھی اتنی جنگیں خالد بن ولی نے لڑی لیکن جنگ میں شہید نہیں ہوئی بستر پہ شہید ہوئی پتہ چلا میدان جنگ میں موت بولے موت میں ایک بات بتاؤں گا اس واقعے میں انشاءاللہ تبیت خوش ہوگی حضرت میدان جنگ میں موت ابھی سب نہیں بول رہے ہیں کچھ لوگ سوچ رہے ہیں ایسے ہی کام چل جائے مولوی بہت بھامڑ ہے مراد آبادی ہیں ایسے آگے نہیں جائے گا جب تک بول ہوگے نہیں میدان جنگ میں موت نہیں آیا کرتی خالد بن ولی کہتے ہیں سب کہنے لگے لگتا ہے خالد آج مر گئے ہوا کیا کہ ہر جنگ میں ہم لوگوں پہ حاوی آتے تھے آج ہم پہ دشمن غالب آگئے ہیں حضرت خالد بن کہنے لگے افسوس میری ٹوپی رہ گئی ہے جیسے اتنی بات کہی ہے آپ کی فوج کا جو جنرل تھا اس نے کہا جناب ٹوپی کی بات ہے تو میری ٹوپی لے لیجئے آپ نے فرمایا تیری نہیں میری ٹوپی رہ گئی ہے اس نے کہا جناب ٹوپی کی تو بات ہے آپ کی ٹوپی یا میری ٹوپی آپ ننگے سر نہیں لڑنا چاہتے تو میری ٹوپی لے لیجئے خالد بن ولی نے کہا نہیں بات یہ نہیں ہے بات یہ کہہ کہ میری ٹوپی میں مصطفی کے موہے مبارک رکھے ہوئے ہیں آج وہ ٹوپی کھر رہ گئی ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ خالد اپنی بازو کی طاقت پہ جنگ جیتا تھا تلوار کی مہارت کی بنیاد پہ جیتا تھا کانائی چمپی خالد جنگے جیتا تھا مصطفی کے پالوں کے صدقے میں جیتا تھا موہے مبارک کے صدقے میں جیتا تھا ادھر دشمنوں نے چاروں طرف سے نرغہ تنگ کیا تھا خالد بن ولی طبی ہے ادھر خواب میں حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ حضور کو دیکھتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں ابو عبیدہ تھا تو بستر پہ لیٹا تھا جو نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا کہتے ہیں جو آسانی سے کہکے چلے جاتے ہیں نبی کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہ کی مجھے پتا تو شہید کی خالد دشمنوں کے بیچ میں مصطفیٰ کو پتا ہے ابو عبیدہ کو اٹھا رکھے گئے مصطفیٰ کو پتا ہے جنگ کیسے جیتی جائے گی مصطفیٰ کو پتا ہے ابو عبیدہ کو اٹھایا مصطفیٰ نے ابو عبیدہ اٹھے اعلان کیا سنو لوگو جلدی کرو خالد پھر چکے ہیں دشمنوں نے گھیر لیا گئے حضور نے فرمایا مدد کو جانا گئے ادھر آپ نے یہ اعلان کیا گئے ادھر دیوانیں گھنے ہو گئے اوہ یار وہ راہ حق کے مجاہد تھے وہ راہ حق کے دلاش کرنے والے تھے ماؤس سے ڈرنے والے نگی تھے ہر ورد مصطفیٰ کے لیے کٹنے مرنے تیار رہتے تھے بری فوش تیار ہو گئی جب دیوانیں تیار ہو کے جانے لگے ابو بیدہ ابن جررہ کی اختتا میں یہ لشکر چلنے لگا جب یہ رشکر راستے سے جا رہا تھا ایک خاتون کو دیکھا گیا پڑی تیزی سے گھوڑا توڑا رکھی گئے حضرت ابو بیدہ ابن جررہ نے کہا دیکھو یہ نوجوان کون جا رہا گئے ہماری بوچ سے دور گئے ترہ پتا تو کرو کوئی چاسوس تو نہیں گئے آپ نے آواز دی جیسی آواز دی گئی آپ کے گھولے کی رفتار اور بڑی آپ نے دو سپاہیوں کو بھیجا کہا جاؤ اس کو فکر کے لاؤ یہ کون ہے جب دو سپاہی قریب گئے اللہ اکبر چاکر کے آواز دی کہا ٹائر جیسی تمہا کہا تھا نقاب کے اندر سے آواز آئی خبردار میرے قریم متا جانا کہا تو کون ہے اس خاتون نے کہا تم نقی جان کے ہو میں خالد بن ولید کی بیوی امی تبہیم ہوں کہا کس لیے ہو کہا تمہیں پتا نقی ہے جیسے کی میں اپنے گھر کے اندر بیٹھی تھی مجھے پتا چلا ابو بیدہ کی آواز آئی کہ خالد جنگ میں گھر گئے ہیں دشمنوں نے گھیر لیا گئے کہا جب میرے کان میں اتنی آواز آئی محیرت میں پڑ گئی میرے مالک میرا شوگر کسی جنگ میں پسپا نہ کی ہوا آج آخر کیا ہوا گئے جب میرے شوگر کو دشمنوں نے گھیر آگئے کہا میں نے گھر میں چاروں در نگاہ توڑائی جب میں نے دیکھا میرے سرداج کی ٹوپی رکھی ہوئی تھی میں نے ٹوپی کو دیکھا میں سمجھ گئی بات کچھ اور نہیں ہے یہ ٹوپی کی وجہ ہے جب وہ دشمنوں میں گھیرے ہیں کہا بس وہی ٹوپی لے کے نکل پڑی ہوں اللہ اکبر ابو بیدہ ابن جررہ کہتے گئے خاتور لا یہ ٹوپی ہمیں دے دے اب حضرت ابو میں تمیم کا جواب سننا جب حضرت ابو بیدہ ابن جررہ نے کہا تھا لا یہ ٹوپی ہمیں دے دے اسے غم پہنچا دیں گے ام تمیم نے کہا تھا سنو ابو بیدہ یہ حضور کے والے حضور کے ہمارے گھر رہتے ہیں ان کی عزت میں سے کرنی ہے یا تو میں جانتی کوئی اقارج پر پڑی ان کہتی ابو بیدہ یہ حضور کے والے اور ہمارے گھر میں رہتے ہیں ہمیں پتا ہے ان کی عزت کیسے کی جائے اس کا اعترام ہم کیسے کرتے ہیں یا تو ام تمیم جانتی ہے یا خالد ان ولی جانتا ہے توجہ سمجھ میں آ رہی نا بات سب کے مجھے تو بنگلہ نہیں آتی ہاں میری آپ سمجھ لیتے ہو لیکن آپ کی سمجھ میں بالکل نہیں آتی ہاں مگر شکرِ خدا کا اللہ سلامت رکھے یہ رنگ برنگی زبانیں کہ سب ہمارے بابا آدم کی زبانیں ہیں جتنی زبانیں تھی اللہ نے سب کا علم عدرت آدم کو دیا یہ سارے زبان عدرت آدم کی زبانیں ہیں کسی زبان کو عربی کے علاوہ کسی زبان کے کوئی افضلیت اور خوفیت نہیں ہے عربی اس لیے افضل ہے کہ وہ جنت کی زبان ہے اور جنت اس لیے افضل ہے کہ میرے محبوب کے قدموں کے صدقے میں جنت بنی ہے بس بات سنیں توجہ اور آگے چلیں پیچھے والے بھی تیار ہیں اللہ سلامت رکھے دیوانوں کوئی دیکھے نہ دیکھے حضور دیکھ رکھے اور دشمن یہی دیکھ کے تو ان کے کلے جے پانی ہوتے اگر یہ حضور کے بال دیکھ لیں تو اتنے دیوانیں ہو جاتے ہیں اگر حضور کا جمال دیکھ لیں تو کتنے دیوانیں ہو جاتے ہیں میرے حضور نے نہیں کہا تھا میرے حضور نے کہا تھا صحابہ تمہیں ایک بار مبارک بات اور تمہارے بعد والوں کو تین بار مبارک بات صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم ایک بار مبارک بات کے حضر مستحق اور ہمارے بعد والے تین مرتبہ مبارک بات کے مستحق میرے حضور نے فرمایا جی کہا کس لیے کہا کس لیے سنیں ذرا توجہ کریں کہا کس لیے میرے آقا فرماتے ہیں سنو تم میں سے کسی نے سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا تب میرا کلمہ پڑھا تم میں سے کسی نے چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھے تب کلمہ پڑھا کسی نے میرے ماتے کی ظلفے دیکھے تب عشق کیا کسی نے میری آنکھوں کی چمک دیکھے تب عشق کیا کسی نے میرے بدن کی خوشبو سنگی تب عشق کیا حضور فرما دل نے تین بار مبارک بات نہ دوں جنہوں نے کبھی دیکھا نہ ہوگا جنہوں نے کبھی محسوس نہ کیا ہوگا صرف کسی کی سوانی سنا ہوگا وہ رب کا محبوب ہے اور کسی نے اتنا کہہ دیا ہوگا لمیاتی نظیر و کفی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاشترے سر سو ہے تجھ کو شہدوسر آ جانا کہا وہ تحقیق نہیں کریں گے بلکہ وہ خود پا خود کہنے لگیں گے سب سے آلہ و آولہ ہمارا نبی سب سے بات ہو آلہ ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھ یہ جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی مصطفیٰ فرماتے ہیں تم دیکھ کے آشک بنے ہو وہ پھر دیکھنے میرے آشک بن جائے گا اسی لئے دشمن کا کلیجہ پانے گا کہ اگر یہ بال دیکھ لیں تو اتنے آشک ہیں جمال دیکھ لیں تو کتنے آشک بن جائے گا کتنے آشک بنے گا اللہ اکبر حضرت ام تمیم نے کہا تھا سنو ابو بیدہ یہ بال ہمارے گھر رہتے ہیں ہمیں بتا گئے ان کا احترام کیسے کیا جاتا گئے اس لئے یہ ٹوپی میں تمہیں نہیں دے سکتی اللہ اکبر لشکر بھی چلا ام تمیم بھی چلی اب ذرا سنو جو صفے بندی تھی صفے صفے ہیں جو ہزاروں کو گھیرے ہوئے تھی بیچ میں ایسی صفے ہیں اللہ اکبر حضرت خالد ابن ولید فرماتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا نا حضرت ابو بیدہ کا لشکر بھی آ چکا گئے ام تمیم بھی آ چکی ہیں فرماتے ہیں میں حیرت میں تھا یہ کون جوان کے جو نقاب میں ہے چہرے پہ کپڑا ڈال رکھا گئے لیکن جدہ روح کر دیتا ہے صفے کی صفے پلٹ ڈالتا ہے اللہ اکبر خالد ابن ولید کہتے ہیں میں تو حیرت میں تھا کہ جن صفوں کو ہم سیکڑوں مل کے نہ توڑ سکے اس اکیلے جوان نے صفے کی صفے پلٹ ڈالی ہیں جن کی جماعت کو ہم مل کے نہ ہٹا سکے ایک جوان نے جماعت کی جماعت پلٹ ڈالی ہے سب کی صفے پانی پانی کر دی ہیں اللہ اکبر فرماتے میں اکیلا دیکھ کے اس کی طرح پڑھا جب میں قریب گیا میں نے کہا جوان تیری جورت کو سلام تیری بہادری کو سلام آقا بتا تو سہی وہ اکاون سی طاقت ہے تیرے پاس جب تُو نے صفوں کی صفے پلٹ دی ہیں ہم سائیکلوں مل کر کے یہ نرگا نہ توڑ سکے اور تُو نے اکیلے جوان یہ پوری صفے کی صفے گھما دی تو آپ نے چہرے سے نقاب اٹھایا کہا خالد پہچانا نہ کی میں کوئی اور نقی تمہاری بیوی ہوں کہا یہ گنر کہاں سے لائی ہے کہ یہ صفے سے دوڑی مسکرا کہ کہتی خالد کل تک توپی تمہارے پاس تھی آج توپی امی طبیق کے پاس ہے لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ اللہ اکبر امی تمیم نے کیا کہا خالد بھول گئے جب تم سفے پلٹتے تھے تو توپی تمہارے پاس ہوتی تھی آج توپی امی تمیم کے پاس ہے ہاں اگر سب بھی چلے جائیں گے امی تمیم کا کھا یہ لاکھوں کا لشکر کھاٹنے کے لیے یہی تو پاور ہے نا میرے حضور کی نسبت میں اللہ کو اکبر ترکی کا بادشاہ رجب طیب اردگان آج دنیا کے دشمنوں کی نظر اس پٹی کی ہیں اور اس کی نظر گمبد خزرہ پٹی کی ہیں سلام کرتا ہوں اس ماں کو جس نے ایسا شان والا بیٹا جائے مگر جانتے ہو تمام یہودوں میں سارا اور یہ پکے ہوئے دلال سعودیہ کے یہ مٹانے پہ لگے ہیں ترکی کو جب رجب طیب اردگان کو دھمکی دی گئی کہ ہمارے اپنے میزائلوں کے ساتھ تیرا وجود مٹا دیں گے مشیر بیٹھے کہا کرنا کیا ہے تیر صاحب سارے یہودی اسرائیلی سب ہی کٹے گئے کیسے مقابلہ کرو گے تو اس وقت آشد نے کہا تھا وہ اپنا بارود لاتے ہیں تو لے کے آئیں اگر ان کے پاس میزائل ہے تو ہمارے پاس مصطفیٰ کا بال موجود ہے اسی ترکی کے تاجدار نے کہا تھا تم اسلح بارود لے کے آؤ میں مصطفیٰ کا بال لے کے خدا کی قسم ہمت نہیں کلیجے پھٹ گئے سکتے اور آج تک تک وہ شان سے زندگی گزار رہا ہے کیا سمجھ رکھا ہے میرے مصطفیٰ کو یہ امت لاوارس نہیں ہے ہمارے امتحان نہ لو خدا کی قسم ہم اس نبی سے عشق کرتے ہیں جو اشارہ کر دے تو چاند کا سینہ چیر دے جو کہہ دے تو پتھر چلنے لگے جب بولتے تو ترخت کھڑ کے آ جائیں اگر اشارہ کر دیا تو زمین پھٹ جائے گی زمین کے اندر چلے دے ہاں اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں ہمیں کوئی حلقے میں مت لے نا اللہ اکبر خالد بن ولید کہتے ہیں پھر کیا تھا ٹوپی میرے پاس آئی ابو عبیدہ نے کہا خالد گھبرانا مت ہم آگئے خالد نے کہا تھا اب ضرورت آپ کی بھی نہیں ہے مصطفیٰ کے موہ مبارک آگئے سوچیں زرہ کتنی برکتیں میرے حضور کے موہ مبارک اللہ اکبر موہ مبارک حضور کی برکتیں جو لوگ تبرکات پہتر آزاد کرتے کہ یہ بتائیے کوئی چادر چوم رہا ہے کوئی جوتے اٹھا کے چوم رہا ہے یہ برکتیں تبرکات یہ لوگ کیا سمجھیں اس کو تو وہی سمجھیں گے جن کے سینے میں عشق کی آگ لگی ہوگی عشق کی آگ لگی ہونے چاہیے آلہ حضرت نے کیا فرمایا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گے وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گے وہ آگ لگائی ہے دیوانوں قسمت جاگ گئی تمہاری حضور مہربان ہو گئے تم پہ ورنہ حضور کے موہ مبارک کر کسی کو ملا ملا نہیں کرتے ہاں شاہ ولی اللہ محدی سے دیلوی کے والد شاہ عبد الرحمہ محدیس دیلوی رحمت اللہ تعالی توجہ ہے کرلو تھوڑی دیر گفتگو اللہ سلامت رکھ کے اٹھیں گے تو نہیں اٹھے بھی کیسے سکتے ہیں مصطفیٰ کے بیٹھائے ہوئے ہیں حضور کے بیٹھائے ہوئے ہیں اللہ سلامت رکھے یہ دیکھو یہ حضور لوگ یہ سفید والو والے لوگ اللہ ان کی عمر میں برکت یعطا فرمائے بتاؤ یہ وقت ان کے سونے کا نہیں تھا اس وقت تک تو جوان کی کمر درد کر جاتی ہے لیکن پوچھ چچا سے اتنی رات کو بیٹھے ہو بینہ کسی سہارے کے تو خدا کی قسم یہ کہیں گے تو سہارا تجھے بظاہر نظر نہیں آ رہا حقیقت یہ کہ میں بے سہارا نہیں بیٹھا حضور کی محبت کے سہارے سے بیٹھا ہاں جس وقت بچوں کو سونا چاہیے دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے بچے جاگ رہے ہیں حضور کی امت کے بچے ہیں حضور کے دیوانے میں کس نے پڑھایا ہی نے کہ حضور کے جل سے اتنی برکت والے وہ تھے یقیناً ان کی مائیں نیک ہوں گی جنہوں نے کہا ہوگا بیٹے ہماری چاند بھی حضور کے لیے گئے ہمارا مال بھی حضور کے لیے اللہ ان ماؤں کو سلامت رکھے جنہوں نے پیٹھوں کو عشق حضور کا گھٹی میں پلایا ہے ہاں یہ فیصلے یوں ہی نہیں کیے جاتے شاہد علی اللہ محدی سے دیلوی رحمت اللہ علیہ وآلہ آپ فرماتے ہیں میں کئی دن سے بیمار تھا کئی دن سے بیمار تھا کہتے ہیں ایک دن میں سویا نہ تو حضور میرے خواب میں تشریف لائے کہتے ہیں اس سے پہلے حضور کی آمد سے پہلے کسی نے مجھ سے کہا سنو حضور تمہاری عیادت کو آنے والے ہیں میں نے کہا پھر تو آنے والے نے کہا کہ تمہاری چار پائی کا جو پہتانہ ہے پہتانہ سمجھتے ہیں چار پائی کا جو سرہ جدھر پیر کیے جاتا ہے ہماری طرف اس کو پہتی اور پہتانہ دونوں بولا جاتا ہے آپ کے ہاں کیا بولتے ہیں آپ خود سمجھ ہمیں پہر دیکھ ٹھیک ہے جی یہ سمجھ گئے کہا کہ یہ جو آپ کی چار پائی کا حصہ ہے اتفاق یہ کہ جدھر آپ کے پیر ہو رہے ہیں ادھر سے حضور آنے والے ہیں کہا پھر کہا اپنے پیر اور چار پائی دونوں گھما دو میرے حضور کی طرف نہ چار پائی کا سرہ ہو نہ تمہارے پیروں کا سرہ ہو نہ چاہے یہ کسی نے خواب میں کہا میں نے چار پائی گھمائی خواب ہی میں فرماتے میں نے گھمائی چار پائی پھر میرے حضور آگئے اور فرماتے ہیں حضور نے میرا سر اپنی گود میں رکھا رکھا کہنے لگے میرے لادلے طبیعت خراب ہے کہنے لگے اتنا حضور نے کہا پھر میں رونے لگ گیا اللہ اکبر ہاں اگر وہ پوچھ لیں ہم سے کہ کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لیں ہم سے اگر حضور خیریت پوچھ لیں تو پھر کوئی ضرورت رہ جاتی ہے حضرت ایوب علیہ السلام جب آپ نے مرز سے شفا پائی جبریل کہنے لگے ایوب بتاؤ بیماری کے دن اچھے تھے یا شفا کے دن اچھے ہیں مسکرا کے کہنے لگے دن تو بیماری ہی کے اچھے تھے دن تو بیماری کے ہی اچھے تھے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے عجیب معاملہ ایوب کے بدن میں کیڑے پڑے ان سے لوگ نفرتے کرنے لگے اتنی تکلیف تھی کہ بستی کے باہر ان کو ڈالا گیا چیختے تھے اتنا درد تھا اللہ اکبر پھر ایوب نے یہ کیوں کہا تھا حضرت ایوب علیہ السلام نے کہ دن بیماری کے اچھے تھے جبریل نے کہا جبریل کیا اب ایوب علیہ السلام سے کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا کہنا چاہتے ہو کہا دن بیماری کے اچھے تھے کہا کس لیے کہا جب میں بیمار تھا تو روز صبح کو بھی خدا پوچھتا تھا میرے ایوب تو کیسا ہے شام کو بھی پوچھتا تھا ایوب تو کیسا ہے کہا جب بیمار تھا تو دو بار پوچھا جاتا تھا جب سے شفا پائی ہے ایک بار نے یہ پوچھا گیا اس لیے میرے دن تو بیماری کے اچھے تھے کم سے کم محبوب پوچھتا تو تھا کیسے ہو ہاں محدیس دیلوی کے والد فرماتے ہیں حضور آئے میرا سر گود میں رکھا اور گود میں رکھنے کے بعد فرماتے ہیں مجھے حضور نے اتنا قریب کیا کہ حضور کے داڑی کے بال میرے چہرے پہ لگنے لگے چہرے پہ لگنے لگے فرماتے ہیں میرے دل میں خواہش تھی کاش حضور مجھے کچھ بال عطا کر دیں کاش حضور کچھ بال آپ بھی بولیں کچھ بال عطا کر دیں فرماتے ہیں حضور نے یوں اپنا چہرے پہ ہاتھ پھیرا کائنات کی کوئی شہ حضور کے مثل نہیں ہو سکتی اور مجھے بھی حق نہیں جو میں کر کے دکھاؤں کیوں اوقات کیا ہماری لیکن کبھی کبھی تقریب فہم کے لیے اشارے کرنے پڑ جاتے ہیں حضور نے داڑی پہ ہاتھ پھیرا پھیرنے کے بعد فرماتے ہیں اس میں تین وال حضور کی داڑی کے آئے حضور نے وہ تین وال میرے حوالے فرما دیئے کہا لو یہ اپنے پاس رکھو فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہیں کم نہ جائیں کہا میں سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں حضور میری آنکھوں سے اوجل ہو گئے حضور تشریف لے گئے میری آنکھ کھلینا میں نے چلتی سے اپنے ایک شاگرد کو آواز دی کہ جلدی چراغ جلا اللہ کا کیا کرنا ہے کہ حضور آئے تھے بال دے کر کے گئے ہیں تلاش کرنے گئے ہیں اب سنیں حضور کا اختیار جو کہتے ہیں مر کے مٹی میں مل گئے تیری زبان کو فالج کیوں نہیں ہو جاتا گئے تیری عقیدے میں کیڑے پڑ گئے ہیں حضور کو مر کے مٹی میں ملنے والا کہتا گئے اللہ حضرت تو یہ فرماتے ہیں تو زندہ گے واللہ تو زندہ گے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے وہ کہتے ہیں میں اٹھا اور مجھے خیال تھا کہیں بال چھپ نہ گئے ہو کہیں بال کھو نہ جائیں فرماتے ہیں حضور جب گئے تو بالوں کو ڈال کے نہیں گئے تھے کہاں چھپا کے رکھے گئے تھے کہاں میں نے تلاش کیا پھر اس طرح پہ بال نہ ملے میں پریشان ہو گیا حضور آئے تو تھے بال تو دیئے تھے مصطفیٰ نے پھر کہے کہ دھار دھار فرماتے ہیں میں نے تکیہ ہٹایا تو تکیہ کے نیچے بال موجود تھے گویا مصطفیٰ اپنی مرضی سے رکھے گئے تھے کہ جب اٹھے پریشان مت ہونا تکیہ اٹھا لینا میں پھوپال رکھے جا رہا گا گئے تجھے دے دیئے جائے نعرہِ تبیر نعرہِ رسال نعرہِ رسال عظمتِ مصطفیٰ سبحان اللہ شرم نہیں آتی گدھا کے تکیہ رہا ہے نبی مرکہ مٹی میں مل گئے نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد لیوں کرتے نہ کھلتے رازے سربستانہ یوں رسوائیاں ہوتی اچھا یہ پکڑتے بھی سیدھے سادھے لوگوں جنہیں علم نہیں ہوتا انہیں گھیر گھیر کے لاتے ہاں کبھی مرکہ نے آدمی سے مل کے دے تب پتہ چلے گا موہِ مبارک فرماتے ہیں وہ موہِ مبارک ملے پاس تھے پھر اللہ نے مجھے اسی دن سے شفاہ تھا فرما دی جس دن حضور آئے تھے اسی دن شفاہ مل گئی کہتے ہیں پھر میں نے موہِ مبارک سمحال کے رکھے سمحال کے رکھے فرماتے ہیں میں زیارت بھی کرتا تھا اور لوگوں کو زیارت کرایا بھی کرتا تھا تو جب میں نے زیارت شروع کرائی نہ تو کچھ لوگ کہنے لگے اوہ وہ تو بس ایسی بات ہے حضور کے بالی کوئی نوئی توجہ ہے نا ہو سکتا کوئی تم سے بھی کہہ دے کہ کہاں مدینہ کہاں اندیا اور تمہارے گھروں میں حضور قبال آ گیا ہو سکتا کوئی کہے ہاں محدی سے دیلوی فرماتے ہیں لوگوں نے باتیں کی کہ بالوال کچھ نہیں ہے یہ بس اپنی طرف سے لگا رکھا ہے محدی سے دیلوی کے پاس لوگ اکٹے ہو کے آئے کہاں ثابت کرو یہ حضور کے بال ہیں کہ نہیں محدی سے دیلوی کے والد فرماتے ہیں مجھے غصہ آ گیا میں نے کہاں شرم نہیں آتی حضور کے بال اور آزمائش کی باتیں جاؤ نہیں آزماتا میں اور میرا عشق آزمانے کی اجازت بھی نہیں دیتا بات بڑھ گئی جب بات حد سے زیادہ بڑی تو آپ نے فرمایا اگر نہیں مانتے لو یہ بال لو اور باہر لے کے لکھیں کہاں کیسے کہاں حدیث میں لکھا جب میرے حضور چلتے تھے دھوپ میں تو بادل سایا کرتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہے جب حضور چلتے تھے تو بادل زور سے بونے بادل اتنی زور سے بولو جو ہر غصتاک کے کم تکی آواز جانی چاہیے حضور چلتے تھے تو بادل سایا کرتا تھا بادل سایا کرتا تھا مہدی سے تیلوی کے وارد کہتے ہیں جاؤ انہیں لے کے نکلو باہر کہاں کیسے لیے کہاں حضور چلتے تھے تو بادل سایا کرتا تھا بات رہ گئی بالوں کی تو یہ بھی حضور کے جسم کا حصہ ہے اللہ وقت پر جب لوگ لے کر کے نکلے جب بادل جب لے کر کے نکلے تشتت کی دھوپ تھی تیزی کی دھوپ تھی جیسی حضور کے بال پر سورج پڑا اچانک سورج کو ہایا آگئی اور بادل اڑتا ہوا آیا مصطفیٰ کے بال کے اوپر آکے پھیر جاتا گئے تو کہنے لگے میں نہیں مانتا ایک نکام میں مان گیا ہوں تو کہتے اتفاق ہے کہاں پھر اندر لے کر جاؤ پھر بال اندر لے کر کے جایا گیا پھر بال باہر لائے گئے پھر دھوپ میں بال آئے گئے پھر بادل آ گیا پھر بال لائے گئے پھر بادل لائے گئے جب بال نہ کر کے رکھے گئے ثابت ہو گیا کہ مصطفیٰ کے بال ہے پھر جب سلام پڑا گیا تو جیسے سب کھڑے ہو کے سلام پڑا گئے تھے ایسے کی مصطفیٰ کے بال کھڑے ہو کے سلام پڑا گئے تھے نارے رسالے نارے رسالے نارے رسالے حضبت مصطفی حضبت مصطفی حضبت مصطفی سبحان اللہ تشریف رکھیں بیٹھے بیٹھے بس سنیں محدش دیلوی فرماتے ہیں کہ جب سلام پڑھا گیا صرف لوگ نہیں کھڑے تھے آج فتوے لگانے پہ لگا بندہ آج یہی فتوے لگانے پہ لگا سلام کیسے پڑھنا بھائی شادی میں کھڑے ہو کے کھا لے تب تجھے حیاء نہیں آتی اسٹینڈنگ میں کھانا کر لے تب تیرا کلے جب پانی نہیں ہوتا سلام پڑھنے کھڑے ہو گئے تیری نانی مر جاتی ہے ہاں بھئی جدب کس کتاب میں لکھا پڑھے ہو پہ پڑھو بھے کس میں لکھا لیٹھ کے پڑھو بتانا کس کتاب میں لکھا بیٹھ کے پڑھو متلکت پڑھنے کا حکم ہے جس حال میں چاہو پڑھو سنیں ایک بات بتائیں میں سمجھانے لگا ہوں اللہ کہہ میری بات آپ کے سہنوں میں اتر جائے اندازے بیان میرا بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں بری بات سنیں غور سے فرمایا گیا کہ جب والد تمہارے سامنے آئے تو عدب کے لئے اٹھ کے کھڑے کس کے لئے والد کے لئے یعنی باپ کے لئے اٹھ کے کھڑے ہو جائے حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یاقوب علیہ السلام سے کتنے سال جدارے بولیں جسے یاد ہو کتنے سال جدارے ممبر چھوڑ کے نیچے والے بولیں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے حضرت یاقوب علیہ السلام سے کتنے دن تک جدارے چالیس سال تک کتنے سال بات سمجھ ماری ہے نو نو جوانو انشاءاللہ آج بریلی کا ایٹم بم بنا کے جاؤں گا کتنے سال چالیس سال جگہ رہے ہیں چالیس سال کے بعد باپ بیٹوں کی ملاقات ہیں مجھے بتائیے کوئی بندہ اگر دو سال جیل کاٹ کے آئے وہ گھر والے اسے گیٹ پہ لینے کے لیے جیل کے پہنچیں تو کبھی تم نے کنڈیشنز دیکھی ہیں لوگوں کی اگر بیٹا جیل سے چھوٹا ہے وہ چھوٹانے کے لیے باپ آیا ہو تو نکل کے ایسے دوڑتا ہے جیسے مرنے والے کو زندگی مل رہی ہو یہی ہوتا ہے سمجھنے بھئی بس اگر سمجھ میں آئے تو بھی بولیں نہ آئے تو ٹوک دیں تاکہ میں پھر سمجھانے کی کوشش کروں آپ کا ایک منٹ بڑھا تین کی میں اسے ضائع کرنا نہیں چاہتا تو باپ اگر بیٹے کو چھوٹانے آئے تو بیٹا نکل کے تیزی سے دوڑتا ہے کتنی جدائی ہوئی دو سال کی باپ بیٹے میں دو سال کی جیل والے ہوئے اگر دس سال جدائی ہو جائے تو عشق اور بڑھ جائے بیس سال جدائی ہو جائے تو عشق اور بڑھ جاتا ہے مگر بتا یہ تیرے میرے باپ بیٹے کی کہانی ہے جو بیٹا چاند سے زیادہ حسین ہوگی جو بیٹا باپ کی جان رہا جس کے غم میں باپ نے آنکھیں کھو دی ہوئی جس بیٹے نے قید میں رہ کر کے باپ کو فرموشنہ کیا ہوگی جو رو کے باپ کے لیے دعا کرتا رہا جب وہ باپ بیٹے آمنے سامنے ملے ہوگی تو پھر محبتوں کا کیا سما رہا ہوگا کوئی سوچ سکتا ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا چالیس سال کے جدائی کے بعد جب باپ نے بیٹے کو دیکھا بیٹے نے باپ کو دیکھا ایک دوسرے میں کم ہو کے رہ گئے بھول گئے حضرت یوسف کے بیٹے کہاں ہیں کیا کرنا گئے باپ کے چہرے میں کم ہو کے رہ گئے جب باپ سامنے آئے باپ کو دیکھا تو پس دیکھتے رہ گئے باپ کے احترام کے لیے بھول کر کے اپنی جگہ سے اٹھنا پائے اس لیے کہ باپ کے پیار میں ٹھوٹ چکے تھے یوسف باپ کے عدب کے لیے یوسف کھڑے نہ ہوئے اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جا یوسف سے جا کے کہتے آج باپ کے لیے تم کھڑے نہ ہوئے ہو ہمیں تمہاری بات پسند نہ کی آئی اس کے بدلے میں ہم یہ اعلان کرتے ہیں اب تمہاری نسل میں کوئی نبی پیدا نہ ہی کریں گے اس لیے کہ باپ کے لیے کھڑے نہ ہوئے ہو اگر یوسف باپ کے لیے کھڑے نہ ہو اصلوں سے نبوفت کا نور لے لیا جاتا ہے اگر امت حضور کے لیے کھڑی نہ ہو تو اس کے سینے میں جنت کا صدور ایسے رکھا جا جاتا نعرہ اے تبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے رسالت سبحان اللہ سبحان ہاں حضور کے بالوں نے فیصلہ کر دیا سلام جب بھی پڑھا جائے گا کھڑے ہو کے پڑھا جائے گا اب بھی اگر نہ مانو ایک روایت اور سنا دوں میں آپ کو نہیں منا رہا ہوں آپ تو مانے مانے لوگ ہاں یہ تو ان کے لیے ایک دوز دے رہا ہوں ایکس را ہاں کوویڈ شیل مگر یہ جو میں دے رہا ہوں یہ وہاں بھی شیل کبھی بدعقید کی نہیں آئی سنیں اگر کوئی کہے محدی سے دیلوی نے تو عشق میں بات دیا انہوں نے تو ڈیڑھ سو مرتبہ سے زیادہ حضور کو خواب میں اور جھاکتے ہوئے دیکھا تھا یہ عشق تھا ان کا مگر چلو اگر یہ بات کی بات ہے تو اور قریب کی بات کر لیں میرے حسین کے بیٹے امام زین اللہ بھی دی بول دو سبحان اللہ اس سید کا نام آیا کرے تو یار خدا کی قسم یہ وہ سید ہے جس نے نہ جڑرتِ حسین بھی دکھائی ہے ہمتِ حسین بھی دکھائی ہے اگر بات ادھر چلنے لگی تو بات لمبی ہو جائے گی میں کچھ اور سمجھانا چاہتا ہوں امام سجاد امام زین اللہ بھی دیکھا ہے آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا آکے کہنے لگا حضور میرے پاس کچھ بال ہے اور مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ اس میں کتنے بال حضور کے اور کتنے نہیں ہیں یہ پتا کیسے لگے گا کہ حضور کے بال کون سے اور کون سے نہیں نہیں سمجھ رہے ہیں نا میری بات اگر آدھی بات رہ جائے پوری کر لیا کرو کون سے بال حضور کے ہیں اور کون سے بال حضور کے نہیں ہیں سوال مشکل تھا کوئی بال دیکھ کے بتا سکتا ہے نہیں بتا سکتا مگر پوچھنے والا کتنا ہوشیار تھا وہ جانتا تھا جس سوال کا جواب کہیں نہ ملے اس کا جواب نبی کے گھر سے ملا کرتا ہے کہیں نہ ملے حضور کے گھر ملے گا حضور مریدوں کے نیچ میں بیٹھے تھے آج کے پیرو کتنا بھی نہیں تھے اوپر سے شیربانی اندر سے پریشن ایسے نہیں تھے وہ یہ وہ تھے فرشتے جن کو سلام کرنے آیا کرتے تھے اس نے کہا امام سجاد جی گب بتا سکتے ہو کون سے بال تمہارے نانا کے ہیں فرمانے لگے بلکل کہا کیسے کہا کل لے کے آؤ ہم بتائیں گے کل لے کے آؤ ہم فیصلہ کیا کرنا کون سے حضور کے ہیں اور کون سے حضور کے یہ بات یاد رکھنا کون حضور اور کون حضور کا یہ فیصلہ کیا ہونا تھا فیصلہ کیا ہونا تھا کون سا حضور کا ہے اور کون سا حضور کا یہ یاد رکھنا بات امام سجاد کہتے ہیں ٹھیک ہے کل لے کے آؤ اگلہ دن آیا امام زین العبدین مریدوں کے بیچ میں بیٹھے اس نے لاکہ ٹپ بھی پیش کر دی کہا حضور یہ رکھے بال اب بتائیے اس میں کون سے مصطفیٰ کے بال ہیں اور کون سے مصطفیٰ کے بال نہیں ہیں امام زین العبدین نے کہا اچھا ان بالوں کو ڈبی کے باہر نکالو پانچ بال ڈبی کے اندر تھے وہ بال نکال کر کے ڈبی کے اوپر رکھے گئے اس کے بعد آپ نے مریدوں پہ نگاہ ڈالی فرمانے لگے چلو سب کے سب کھڑے ہو جاؤ سارے مریدین کھڑے ہو گئے حضور اب کیا کرنا ہے کہا دل مصطفیٰ کے مزار سے لگا لو آنکھوں میں مصطفیٰ کے جلوے بسالو سب نے ایسا ہی کیا آنکھیں بند ہو گئی تل مصطفیٰ سے لگ گیا کہا اب میرے نانا پہ سلام پڑھنا شروع کر دو اللہ ہوا اکبر اب مصطفیٰ پہ سلام پڑھا جا رہا ہے سب حیرت میں تھے سجاد بالوں کا فیصلہ کرنا ہے سلام کیوں پڑھا جا رہا ہے امام سجاد نے سلام پڑھنا شروع کیا سارے مرید مصطفیٰ پہ سلام پڑھے گئے جیسے جیسے سلام پڑھا جانے لگا جیسے جیسے سلام شروع ہوا آپ ایسے ویسے جو مصطفیٰ کے بال تھے اپنی جگہ سے اٹھنے شروع ہوئے گئے سلام ہوتے ہوتے سیدھے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے گئے جیسے جیسے سلام ہو رہا ہے بال بھی جھومنے لگ جاتے گئے دین بال ایسے تھے جو سیدھے کھڑے ہو گئے دو بال ایسے تھے جو نیچے پڑھے رہ گئے امام زہر اولابی دین نے دین بالوں کو لیا فرماتے سنو یہ دین بال میرے مصطفیٰ کے ہیں یہ دو بال مصطفیٰ کے نقیق ہیں کہ تم نے کیسے پہچانا آپ فرماتے ہیں جو سلام کے وقت میں کھڑے ہو گئے تھے وہ مصطفیٰ کے ہیں جو پڑے رہ گئے تھے وہ مصطفیٰ کے نقیق ہیں اللہ نعرہ تکبیر نعرہ نسالت نعرہ نسالت عظمتِ مصطفیٰ مسلقِ عالی حضرت مسلقِ عالی حضرت ہاں یہ فیصلہ تو حضور کے بالوں نے کر دیا کہ جو سلام میں کھڑا ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے جو اپنی حرکت پہ پڑا رہتا ہے وہ مصطفیٰ کا ان لوگوں کو بات میں ڈبل حصہ دے رہا ہے ماشاءاللہ بڑی حمد کر رہے ہیں ایسی باتوں کو بھی چپ سن رہے ہیں بڑی جرت والے لوگ جو سلام میں کھڑا ہوگا وہ مصطفیٰ کا اور جو سلام میں کھڑا نہیں ہوگا وہ مصطفیٰ کا نہیں ہو سکتا ہاں یہ حضور کے موہ مبارک کی برکتیں ہیں اگر ایک بات ہو تو کی جائے کون کون سی عظمت برکتیں بیان کروگے تبرکات خدا کی خزم زمین پر سب سے حضیم تبرک اگر کوئی ہے تو میرے حضور کے موہ مبارک ہیں تمام تبرکات میں سب سے افضل تبرک حضور کے بال ہیں اس لیے کہ اگر نالین پاک کی بات کی جائے تو وہ جسم سے لگی چیز ہے جسم کا حصہ اگر قمیس کی بات کی جائے مصطفیٰ کی تو وہ جسم سے لگنے والی شیخ ہے جسم کا حصہ اگر امامہ شریف کی بات کی جائے میرے مصطفیٰ کے تو وہ جسم سے لگنے والی شیخ ہے جسم کا حصہ بولیں جسم کا حصہ نہیں ہے بس اب ذرا سنیں یہ تو موہ مبارک کی بار ہے موہ مبارک شریف ان کی عظمتیں کون بیان کرے لو باتی ختم کر دیتا ہوں اس کی بات کرتا ہوں جس کی یہ اقتدا کرتے ہیں ان کے مولوی صاحب مولوی اشرف علی تھانہی یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ضرورت پڑے گی تو ہم حوالے اور صفحے اور لائنیں سب بتائیں گے یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ موہ مبارک ایک ایسی چیز ہے جو اکثر پایا جا سکتا ہے لیکن نالین مبارک ایسی تو نہیں کہ بہت زیادہ ہوں بہت کم ہوتی ہے نالین جسے مصطفیٰ نے پیر لگا دیا وہ عظمتو والی ہو گئی نالین نالین شریف کہتے ہیں میرے مصطفیٰ میرے محبوب کے تلو سے لگنے والے جوتے کو سمجھ گے نا تو عشب علی تھانوی کہتے ہیں اگر دعا قبول نہ ہوتی ہو اور حضور کے نالین بھی میسر نہ ہو یہ عالی حضرت کی بات نہیں کر رہا ہوں کل کو کوئی کہے یار یہ تو تمہارے بریلی والے اپنے گھر کی لاکے بتا گئے تمہارے گھر کی بات ہے عشب علی تھانوی نے کہا تھا اپنی کتاب میں لکھا گئے اگر مصیبتیں آ جائیں تو وہ قبول نہ ہوتی ہو تو حضور کی نالین مل جائے تو بہت اچھا اگر وہ بھی نہ مل سکے تو وہ لکھتے گئے کہ کاغذ پہ مصطفیٰ کی نالین کا نقشہ بنا لینا نالین کا نقشہ بنا لینا کا نقشہ بنا کے اسے آگے رکھنا اور ہاتھ اٹھا کے کہنا یا اللہ اس نقشہ نالین کے صدقے میں آفت ہے دور فرما دے کہتے ہاتھ نیچے بات میں آئیں گے اللہ نالین کے نقش کے صدقے سے مصیبتیں دور فرما دے اللہ نعرے دکبیر نعرے رسالت عظمتِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ پتا چلا اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے اببہ کہہ رہا کہ وہ نہ ملے تو نقشہ ہی بنا کے مانگ لیے اور یہ سب کوئی صرف کیا ہے پھر رہا یا تو یہ اببہ کا نہیں یا پھر اببہ اس کا نہیں سمجھ رہے میری بات کیا ہوا کوئی بات تھوڑا سا آپ لوگ تھوڑا ادھر آ جائیں نا تاکہ یہ لوگ جو بیٹھے ہیں دیکھنا جو چاہتے ہیں انہیں دیکھ لینے تھے سمجھ رہے میری بات سنیں ادرج جی بس تھوڑا سا وقت رہ گیا میں اس میں کچھ باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سنیں میری بات تو نالین جو حضور کے قدموں سے لگی اللہ اکبر اس کی برکتیں اب اندازہ لگائیے اشفلی تھانوی نے خود لکھا نالین مبارک میسر نہ ہو نقشہ ہی بنا کے دعا مان لینا نقشہ ہی بنا کے دعا مان لینا اللہ نقشے کی برکت سے مصیبتیں دور فرما دے گا ہاں نقشے کی برکت سے مصیبتیں دور فرما دے گا ایک بات بتاؤں حکم کیا ہے شریعت کا انسان مر جائے انسان مر جائے تو فرمایا گیا اسے نئے کپڑے میں کفن یہی حکم ہے بات سمجھ میں آگئے انسان کا انتقال ہو جائے تو اسے نئے کپڑے میں دفن کرنا ہے کفن نئے کپڑے کا ہونا چاہتے ہیں لیکن ابو بکر سے دیئے تھے یارے گارے پیغمبر اپنی بیٹی کو بلا کے کہتے ہیں آئیشہ میرا ویسال ہو جائے نا تو جو کپڑے میں نے پہن رکھے ہیں مجھے انہی کپڑوں میں دفن کیا جائے کسی کے سمجھ میں بات نہیں آئی ابو بکر یارے گارے پیغمبر ہوتے ہوئے حضور فرماتے ہیں نئے کپڑے میں کفن دینا اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے انہی کپڑوں میں دفن کیا جائے بعد میں مفسرین نے جب تحقیق کی کہا کیوں کہا ابو بکر نے تو پتا چلا اس وقت جن کپڑوں کے لئے ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ مجھے انہی کپڑوں میں کفن دیا جائے جو میں پہنے ہوئے ہوئے وہ کوئی عام کپڑے نہیں تھے وہ کپڑے میرے مصطفیٰ نے تحفے میں ابو بکر صدیق کو آتا جائے دیا تم تبرکات کو لے کے کلیجے بھٹ رہے ہیں تمہارے نسبتوں سے تمہارے پتے پانی ہو گئے وہ نسبت دے کپو بکر صدیق کہتے ہیں اسی میں دفنہ فرشتے پوچھیں گے کیا لے کے آیا کم سے کم یہ کہہ دوں گا حضور کا تحفہ پہن کے آیا حضور کا تحفہ پہن کے آیا اور ابھی آپ نے سنا کہ میرے زبان کے نیچے بال رکھنا پوچھا گیا حضور کس لیے فرماتے ہیں کہ جب فرشتے مجھ سے کہیں گے مر رب بکا تو جب میں کہوں گا نا ربی اللہ کہتے ہیں یہ جملہ را نکلے گا نا تو سب سے پہلے مصطفیٰ کا بال نکل کے میرے سینے پہ آ جائے گا جب وہ سینے پہ بال آ جائے گا پھر کس کی عمد سوال کرے عالی عدل فرماتے ہیں لہید میں عشقے رکے شیکہ داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چلاگ لے کے چلے ہاں اللہ کو اکبر یہ حقیدت تھی شہابہ آج نصیب والے لوگ نہیں ہیں کتنے مقدر والے لوگ ہیں کتنے مقدر والے لوگ ہیں ہم اگر تابوت سکینہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں تو مصطفیٰ کی ظلفے آ جائیں تو خود بخود دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں مقدر کے اتنی ہیں وہ لوگ جنہوں نے ظلفے پیم مردے کی ہیں آج قسمت سے یہ دن ملا گیا اللہ نے آپ کی زمین کو یہ شرف بخشا کہ اس زمین پہ حضور کے بالا آگے ہیں اگر اس خوشی میں سارے لوگ بھی صدقہ کریں خدا کی قسم پھر بھی حضور کے بالوں کے آنے کے جو صدقے بنتے ہیں اس کا ہم ایک پرسینٹ بھی حق ادا نہیں کر سکتے ہیں حضور سے عشق کریں حضور سے پیار کریں حضور سے محبت کریں اور اپنی اس رشتے مصطفیٰ سے مضبوط کریں ہاں اگر کوئی کہے نہ کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے مصطفیٰ کے بال تو سنو کہہ دینا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے جہاں زمین پانی کو ترس رہی تھی حضور کے بال آئے تو بادل بھی ساتھ آئے تھے اور بارج بھی ہوئی ہے پانی بھی گرا ہے باتیں بھی حضور کی ہوئی ہیں اور سنو سب سے بڑی بات اگر کوئی یہ کہے کہ یار بال کیسے آ سکتا تمہارا ذہن کتنا بھی اُلج جائے تو بس یہ سمجھ لینا ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے بندے کے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے بس اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بال کیسے ہو سکتے ہیں کہہ دینا یار بس کر ہو نہ ہو مجھے بتایا گیا میرے مصطفیٰ کے تو مجھ پہ لازمیں تعظیم کروں کیا فرماتے ہیں اللہ حضرت اللہ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی سید نا بھی ہو اور تم جانتے ہو یہ نہیں ہے سید پھر بھی وہ کہے میں سید ہوں فرماتے ہیں پھر حضور کی نسبت کا کمال یہ ہے کہ تم اس کی تعظیم کرو یہ نسبت کا کمال پھر یہ ہے کہ تم تعظیم کرو حضرت جی وہ سید نہیں ہے ہم تعظیم کرنے ملے گا کیا فرمایا گیا تمہیں تعظیم کرنے کا پورا سواب پھیا جائے گا اگر کوئی کہتا بال نہیں ہے تو چل تو کہہ نہیں ہے اگر نا بھی ہیں ہم تو مصطفیٰ کے سمجھ کے مان رہے اگر حضور کے سمجھ کے مان رہے ہیں تو نیتیں تو خالی رہی جائیں گے مثال کے طور پر بات بتا دوں مچبل گانٹنے والا اللہ کا ولی ہو گیا کسی نے پوچھا یار تو ولی کیسے بن بیٹھا اس نے کہا جو بھی جوتیں صاف کرانے کلمہ پڑھنے والا تھا تو وہ میرے جوتیں صاف کرانے کے پچاس پیسے دیتا تو میں دو برش اور زیادہ کر کے جوتوں پہ مارتا کہ کیوں کہ یہ سوچ کے مارا کرتا تھا یہ بھی اس نبی کا ہے جس نبی کا میں ہوں کہ یہ لیت کر کے میں دو دو جوتیں لگاتا رہا وہ دو دو برش لگاتا رہا جوتوں پہ زیادہ کر کے کہ حضور کا غلام ہے میں بھی حضور کا غلام وہ کہتا صرف اس نیت نے ولی بنا ڈالی بتا اگر چوتوں پہ پالش کے تو بروش زیادہ مار دے بندہ حضور کا سمجھ کے تو پھر ولی بن جاتا ہے اگر کسی نقلی بال کو بھی اگر حضور کا سمجھ کے سینے پہ لکھ لے تو پھر وہ جنتی نہیں بن سکتا گیا بتاؤ نا پھر عقیدت اگر سچی ہو تو برکت مدینے سے آیا گیا برکت مدینے سے آیا گیا کیونکہ یہ تبرکات مدینے حضور نے اپنے ہاتھوں سے تحصیم فرمائے صحابہ اکرام کے پاس حضور کے بال تھے آج دنیا کے کونے کونے میں سرکار کے بال ہیں آج بھی حضور کے بالوں کی یہ موجزات ہیں حضور کے بالوں کے خدا کی قسم جس کو دنیا یہ کہہ دے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا حضور کے بال بھگو کے پانی پلا دینا اللہ اکبرالہ حضور فرماتی جن کے تلو کا تھوبن ہے آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ اللہ سلامت رکھے ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی لوگو حضور سے عشق کرو حضور سے پیار کرو قسمت والے ہو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان سبھی نوجوانوں کو ان سبھی لوگوں کو جو حضور کے موہ مبارک کے لیے دو سال سے پریشان تھے ہو گئے جتنا پریشان ہونا تھا مر کے دیکھ قسم خدا کی قبر میں آ چہرے سے کفنباد میں ہٹے گا مصطفیٰ قبر میں پہلے تشریف لے گیا ہے پہلے تشریف لائیں گے حضور فرمائیں گے موہ مبارک کے لیے گجرات تک گیا ممبئی تک چکر لگائے تو نے دن و رات دیئے صرف میرے بال دیکھنے کے لیے آج آج تو ہے اور میں ہوں دل کھول کے میں دیدار کراؤں گا دل کھول کے تو دیدار کر لے آل عزت فرماتے قبر میں لہرائیں گے تاہہ سے چشم نور bliver جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ ہو سکتا کل کو کوئی یہ کہہ دے مقولی میں بڑا 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 یہ بھی کہہ گیا حضور آئے حضور آئے وہ کہہ گا حضور آتے نہیں فالتو کی بات کرتے وہ کہتے نہیں آتے نا تو سیدھی بات لگنا نہیں ہے کہہ دے بھئی تیرا عقیدہ نہیں آتے ہیں تو چل تیری میں نہ آئیں ہمارا عقیدہ آتے ہیں اللہ ہماری قبر میں مصطفیٰ کو بھیج دے ٹھیک ہے سیدھی بات اور کبھی ہر بات پر جھگڑے مت کیا کرو تم بھی سنیتا کبھی بات کا جواب بات سے بھی دے دیا کرو سیدھا جوتا نہ لگایا کرو ہاں ایک کہنے لگا میں نہیں مانتا نبی کو اسے پتہ بھی نہیں تھا کروٹے پر کون کھڑا وہ بات مولوی سے کر رہا تھا مولوی تو سیدھی طرح سمجھا تھا کروٹ بارے نے مارا چڑا وہ مار کے دائیں بھائیں چلا گیا اسے ڈونڈ رہے مارا کسی تو وہ گال پکڑے پکڑے مار کے کون گیا تو مولانا کہنے لگے بس کر یار اللہ کا عذاب ہے کدھر سے بھی آ سکتا ہے نا تو تھپڑ مت لگایا کرو اور جگہ کچھ لوگ لڑیں گے محرم آ رہا ہے نا وہ کچھ کہیں گے نہیں وہ اقتدار کی جنگ تھی اور یہ تاریخ غلط ہے کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا وہ کہتا نہیں کچھ ہے ان میں سے یہ بھی کہتے ہیں تو یزید کو بھی رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں تو چل اگر یزید حق پہ تھا ہم دعا کرتے ہیں تو آمین کے کر لیں جو یزید کو حق پہ کہتا اللہ اس کا حشر یزید کے ساتھ کر دے ہم حسین کو حق پہ کہتے ہیں اللہ ہمارا حشر حسین کے ساتھ کر لیں اتاک کہو گے نہ تو کہے گا نہیں نہیں میں آمین نہیں کہوں گا کیوں ابھی تو تو رشتہ دار بتا رہا تھا اب آمین نہیں کہے گا نہیں نہیں وہ اتھر ٹھیک نہیں پتا چلا محبت یزید سے نہیں عدابت حسین سے مگر سنیں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ لے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے تبرکات کے سائے میں زندگی عطا فرمائے اور حضور کے سائے کرم میں ہمیں زندگی عطا فرمائے یقین جانیے یقین جانیے حضور کے جسم کا حصہ ہے جسم کا حصہ ہے حضور کے جس نے دیکھا وہ آنکھ مبارک ہو گئی جس نے چھولیا وہ ہاتھ مبارک ہو گئی ہاں کبھی بھی دکت آئے دعائیں قبول نہ ہو نہ حضور کے تبرکات کا صدقہ دے کے دعائیں مانگا کر اللہ حضور کے تبرکات کے صدقے میں دعائیں قبول فرما لیا کرتا ہاں لقد کانا لکم فی رسول اللہ وثمات الحضان تمہیں بھی یاد ہے بھائی اچھا چلو کوئی بھاق نہ کہہ کر کے اب آپ کی خواہش ہے تو شجرہ سنا دیا جائے بھائی 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 بھائی